بیٹا لازٹ ٹائم ہم نے لینکھ مجرنگ انسٹرومنٹ کے مطالب پڑھا تھا جو انسٹرومنٹ ہم نے سٹڈی کیا تھا یا جس کے بارے میں ہم نے جانچا تھا وہ تھا میٹر راڈ یا مجرنگ راڈ اور آج کا جو لینکھ مجرنگ انسٹرومنٹ ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے ورنیر کیلپر اب جب ایک لمبائی کی پیمانہ ہمیں پڑھ لیا تھا تو دوسرا پیمانہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے میٹر راڈ بھی لمبائی کی پیمانہ کرتا ہے ورنیر کیلپر بھی لمبائی کی پیمانہ کرتا ہے جب میٹر راڈ ایک مطالبہ پڑھ لیا پھر ورنیر کیلپر بھی ضرورت کیوں پڑھیں بیسیکلی بیڈا بات یہ ہے کہ کوئی بھی پیمانہ شیعہ اس وقت ہمیں مزید ایکوریسی کی طرف لے جاتا ہے جب اس کا لیسٹ کاؤنٹ کم سے کم ہو تو بیٹے جو میٹر راڈ تھا اس کا لیسٹ کاؤنٹ ون ایم تھا لیکن یہ جو ورنیر کیلپر ہے ورنیر کیلپر آپ لوگ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں اس کا جو لیسٹ کاؤنٹ ہے وہ ہے زیرو پوائنٹ ون ایم ایم کی درہیں گڑا وہ ہے زیرو پوائنٹ ون ایم ایم اس کا لیسٹ کاؤنٹ یا زیرو پوائنٹ زیرو ون سینٹی میٹر یعنی کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک میلی میٹر کے دسویں اسے تک کی پیمانش کر سکتا ہے اور سینٹی میٹر کے سویں اسے تک کی پیمانش کر سکتا ہے اس کا لیسٹ کاؤنٹ میٹر آر سے بہت کام ہے جب یہ میٹر آر سے اس کا لیسٹ کاؤنٹ کاؤنٹ ہے تو زیادہ ایک اور اسی کے ساتھ یہ پیمانش کر سکتا ہے اور ہم ورنیر کیلپر کے مطالب جب بڑھیں گے تو ہم تھوڑا سا ٹیٹیگرائز کر دیتے ہیں کہ ہم لوگ ورنیر کیلپر کے کون کون سی پارٹ کے مطالب پڑھیں گے یا سمجھ میں جنہیں کی کوشش کریں گے فرسٹ اف آم ہم پڑھیں گے ورنیر کیلپر کا انٹروڈیکشن کیا باتا؟ انٹروڈیکشن اور ہم پڑھیں گے کنسٹرکشن آف ورنیر کیریپر ورنیر کیریپر کے لیسٹ کاؤں نکالنے کا طریقہ اور دا فورتھ وانیز جو ہم چوتھی چیز اس کے مطالب پڑیں گے وہ ہے زیرو ایرر کیا تھیجھ بیٹا زیرو ایرر اور دا فیفتھ وان وہ ہے ورنیر کیریپر یعنی انترادکشن کنسٹرکشن ریسٹ کاؤں زیرو ایرر اور لازت وانیز ورکنگ فرسٹرکشن ہم اس کے انترادکشن کی طرف آتے ہیں جیسے ابھی تسکرہ میں لکیا ہے ورنیر کیریپر is لینکھ مہیرنگ انسٹرومیٹ ویٹ مہیر دلینکھ اپ ٹو زیرو پوائنٹ وان ایم ایم یعنی ورنیر کیریپر لنبائی کی پیمیش کا وہ آلہ ہے جو ملی میٹر کے دسویں حصے تک کی پیمیش کر سکتا ہے یا سینٹی میٹر کی سویں حصے تک کی پیمیش کر سکتا ہے اب کنسٹریکشن کی طرف آتے ہیں آپ دیکھیں ورنیر کیریپر میں بیسکلی ہمیں دو سکیلز نظر آ رہے ہیں دو پیمانے ہیں اس پر ایک پیمانہ یہ ہے اس کو کہتے ہیں مین سکیل کیا کہتے ہیں مین سکیل کہتے ہیں اس کے اوپر آپ کو ایک جبڑا نظر آ رہے ہیں یہ دونوں جبڑے ہیں ایک جبڑا جو یہ ہے فکس سکیل کے اوپر ہے یا مین سکیل کے اوپر ہے یہ جبڑا ایک نیچے ہے ایک اوپر ہے اس کو فکس جا یا غیر متحرک جبڑا کہتے ہیں دوسرا آپ دیکھیں سکیل میں روٹیٹ کر رہا ہوں اس کو آپ دیکھ رہے ہیں ایک سکیل یہ والا جہاں میری انگلی گردش کر رہی ہے یہ اس کا ایک سکیل ہے یہ سکیل اس کا ورنیر سکیل کہلاتا ہے بیٹا کیا کہلاتا ہے ورنیر سکیل اب اس پر بھی دو جاز ہیں ایک آپ نیچے جا دیکھ رہے ہیں ایک اوپر جا دیکھ رہے ہیں اور جیسے یہ سکیل موویبل ہے اس کا یہ جا بھی موویبل ہے اب ان جاز کا کیا کرتے ہیں ہم لوگ بیٹا جو اس کو نیچے والے جاز ہیں کسی چیز کی آوٹر ڈائیامیٹر کی ہم نے پیمیش کرنی ہو تو اس کو ہم ان جاز میں جکڑتے ہیں نیچے جاز میں اگر یہ میرے پاس کیپ ہے کیپ کے اگر انٹرنل ڈائیامیٹر انٹرنل ڈائیامیٹر معلوم کرنا ہو تو اوپر والے جاز کا ہم سہرہ لیتے ہیں انٹرنل ڈائیامیٹر معلوم کرنے کے لیے جیسے کی آپ دیکھ رہے ہیں انٹرنل ڈائیامیٹر اندرونی ڈائیامیٹر معلوم کرنے کے لیے اوپر والے جاز سے سہرہ لیتے ہیں اس کے علاوہ اس کی گنسٹریکشن میں اگر آپ لوگ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا میں اس کو کھولتا ہوں کھولنے کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک ادد سٹریپ نظر آئے گی یہ یہ سٹریپ ہے دھاتی پتری جو ورنیر سکیل کو روٹیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ نیچے آ رہی ہے اس کے کیا فیدہ ہے یہ کسی بھی کیس کی ڈیپٹھ معلوم کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے کہ ڈیپٹھ کی تھی مثال کے طور پر یہ میرے پاس ایک گلاس ہے میں اس گلاس کی ڈیپٹھ معلوم کرنا چاہتا ہوں ورنیر کیلپر کے ذریعے میں اس کی ڈیپٹھ بھی معلوم کر سکتا ہوں آپ دیکھیں کہ یہ پتری اس وقت گلاس کے پیندے کو ٹچ کر رہی ہے اگر غور سے دیکھیں تو اس پتری کی مدد سے میں کسی بھی چیز کی ڈیپٹھ بھی معلوم کر سکتے ہیں تو ورنیر کیلپر کی کنسٹرکشن آپ لوگ نے پڑی اس کے بیمانے دو ایک مین سکیل ایک ورنیر سکیل مین سکیل فکس سکیل فکس جاز کے ساتھ ورنیر سکیل موویبل سکیل اور موویبل کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر جاز بھی موویبل ہے نچلے جاز اوٹر دائیمیٹر اوپر والے جاز انٹرنل ڈیامیٹر اور سکیل اور سکیل اوپر والے جاز کسی بھی چیز کی گئے ہے یہاں ہم استعمال کرتے ہیں آچھا بازو کا ذہن میں یہ بات آجاتی ہے کس کو ہم یوز تو کرتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ جو چیز ہم اس کے اندر رکھیں وہ گھر جائے تو پھر کیسے کریں گے تو بھائی سیمپل سی بات ہے اس کو اس جاز کے اندر رکھنے کے بعد جیسے آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں میں نے مارکر اس کے جاز کے درمیان رکھی ہے اس کے بعد یہ آپ سٹڈ دیکھ رہے ہیں یہ اس کا لاک ہے اس لاک کو روٹیٹ کر دیتے ہیں فکس کر دیتے ہیں تو یہ چیز گرتی نہیں ہے اب میں کھول رہا ہوں اس لاک کو تو جیسے ہی لاک کو کھول گا آپ نے دیکھا کہ مارکر گر گئے تو جو چیز آپ نے پہ میں شما لوں کرنی ہو جاز کے درمیان میں رکھیں گے اور ساتھ اس ٹڈ کو ہم فکس کر دیں گے لاک لگا لیں گے تاکہ چیز گرے نہیں اب آگے دیکھتے ہیں ہم سکیل کو میل سکیل میل سکیل پر ہمیں دو قسم کی ریڈنگز نظر آتی ہیں ایک ہے سنٹی میٹرز میں دوسری میلی میٹرز میں اگر آپ میری انگلیوں کے درمیان دیکھیں تو میری انگلیوں کے درمیان آپ کو ون اور ٹو نظر آ رہا ہوگا ون اور ٹو کا جو درمیانی فاصلہ ہے یہ ایک سنٹی میٹر ہے اس کے درمیان آپ کو چھوٹی چھوٹی لائنز نظر آ رہی ہیں جو کہ میلی میٹرز کو زہر کر رہی ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں جو میل سکیل ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہے ایک سنٹی میٹر دوسرا میلی میٹر اب ورنیر سکیل کو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ذرا تھوڑا سا ورنیر سکیل کو دیکھیں ورنیر سکیل کل لمبائی اگر آپ کو نظر آ رہی ہے تو یہ بیٹے ناؤ میلی میٹر ہے کل لمبائی ورنیر سکیل کی اور یہ دس حصوں میں تقسیم ہے ورنیر سکیل اب ذرا بورڈ کی طرف تو ویڈیو کیجئے گا نومبر ایک میل سکیل ہے اس کا میل سکیل کے دو حصے ایک حصہ سینٹی میٹرز کو زیادہ کرنے والا دوسرا حصہ میلی میٹرز کو زیادہ کرنے والا اگر ہم ورنیر سکیل کی بات کریں ورنیر سکیل کی کل لمبائی ناؤ میلی میٹر ہے ورنیر سکیل کی کل لمبائی کتنی ہے ناؤ میلی میٹر یہ ناؤ میلی میٹر کل دس حصوں میں تقسیم ہے ناؤ میلی میٹر کی طرف حصوں میں تقسیم ہے دس حصوں میں برابر کے دس حصے یعنی 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اور یہ وہاں 10 کل دس حصوں میں اگر یہ تس حصوں میں تقسیم ہے تو اس کا کوئی اس کی کوئی ایک ڈویزن کوئی بھی ایک ڈویزن مثال کے طور پر یہ سرکل کے اندر یہ والی ڈویزن کوئی بھی ایک درجہ ورنیر کے سکیل کا کتنے کا ہو سکتا ہے ہم تلپلیٹ کرتے ہیں کوئی بھی ورنیر سکیل کا دویزن ورنیر سکیل کا m کوئی بھی ورنیر سکیل کی نو ملمیتر ہے اور تُتال نمر آن کے دویزن آشتہ تین اس می every division of one year scale is 0.9 mm kolomai 9 mm full 9 mm 10 حصوں میں تک سی تو ہر حصہ ہر درجہ کیسے نکلے گا 9 mm بٹ 10 یعنی صفیر اشاریہ 9 mm ہر درجہ کتنا ہوگیا 0.9 mm اب least count اس کا نکالتے ہیں ہم لوگ کہ least count کیسے اس کا معلوم کر سکتے ہیں least count least count don methex least count 1 methex list اس کو ہم کہہ رہتے ہیں فرسٹ میتھڈ جیسے کہ آپ نے دیکھا تھا کہ مین سکیل کے دو قسم کے درگے تھے سینٹی میٹر اور میلی میٹر تو اس میں ہم یہ کریں گے اس قامت میں دیکھا تھے لیکن کون سی معلی مین سکیل کے دو ہیں رہا شمال دویہن چھوٹا جوجہ منس ورنیر سکیل ورنیر سکیل اب ورنیر سکیل کا ہم نے نہ تو سمال لکھا نہ لکھا کیونکہ ورنیر سکیل میں آپ نے دیکھا ہے تمام ورنیر سکیل برابر تھیں نہ تو سنٹی میٹر میں تھیں نہ تو میلی میٹر میں تھیں اس لئے ہم نے وہاں نہ تو سمال کلازی یوز کیا ہے نہ یہ ہم نے لاز کے لفظ استعمال کیا ہے تو اب سمال ڈویجن اور مین سکیل is 1 ایم مین سکیل کے اوپر جو سمال ڈویجن ہے وہ 1 ملی میٹر کیا ہے and مینس 1 ڈویجن آفرنیر سکیل which is equal to 0.9 ایم جیسا آپ پہ لے دیکھتے ہیں ہم نے اس کو نہیں کہا تھا then list count 0.1 ایم list count 0.1 ایم اور 0.01 سینٹی میٹر یعنی میلی میٹر کا دسوہ حصہ اور سینٹی میٹر کا سوہ حصہ ایک میتھڑ یہ ہو گیا نو سیکنڈ میتھڑ سیکنڈ میتھڑ سیکنڈ میتھڑ کیا ہے سیکنڈ میتھڑ یہ ہے کہ اس میں ہم یہ کریں گے وارڈ ڈویجن آف میل سکیل پھر بات ہوئی آ جاتی ہے کہ میل سکیل کی ابھی تو ہم نے دو قسم کی ڈویجن اپڑی تھی اس کے اوپر دیکھی تھی ایک تو سینٹی میٹر تھی دوسری میلی میٹر تھی تو یہاں سمارڈ ڈویجن استعمال کریں گے ہم لوگ جو کہ دراصل میلی میٹر نہیں ہے اس کو ڈیوائیڈ کریں گے ٹوٹل نمبر آف ڈویجن آف وارڈ ڈویر سکیل ٹوٹل ٹوٹل نمبر آف ڈویجن آف وارڈ ڈویر سکیل تو بچو آپ نے دیکھا تھا سمارڈ ڈویر وارڈ ٹوٹل نمبر آف ڈویجن وارڈ ڈویر سکیل وہ کتنی تھی دوس تھی اپ آن ٹین اب میں نے اوپر تو ڈویجن ڈک دیا یہاں ڈویجن نہیں کیونکہ یہ نمبر یہ تعداد ہے یہ گنتی ہے کہ درکیہ کل کیتنے ہیں وہ دوس ہے اس لئے یہاں بھی ہمارے پاس کیا آیا جا زیرو پوائنٹ وان ایم اور زیرو پوائنٹ زیرو وان سی ایم یعنی اس کا لیس کاؤنٹ دو طریقوں سے نکالا جا سکتا ہے اب زیرو ایرر زیرو ایرر ہے کیا بیسکلی زیرو ایرر انسٹورمنٹس کے اندر موجود ٹیکنیکل ایرر ایرر ہوتا ہے میں یہ ورنیر کیلپر آپ کے سامنے لا رہا ہوں آپ دیکھئے گا میری انگلی کے اوپر آپ کو دون سکیل کونسائڈ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے دون سکیل کی زیرو ورنیر سکیل کی زیرو اوپر ہے یہ اپنا من سکیل کی زیرو من سکیل کی زیرو اوپر ہے یہ اور ورنیر سکیل کی زیرو نیچے یہ دونوں زیروز آپ دیکھیں ایک دوسرے کے ساتھ کنسائٹس ہو رہی ہیں ایک دوسرے کے این اوپر نیچے موجود ہیں اگر ورنیر سکیل کی زیرو اور مین سکیل کی زیرو ایک دوسرے کے این اوپر نیچے موجود ہوں تو پھر زیرو ایرر ہے ہی کوئی نہیں پھر آپ کا ورنیر کیلی پر زیرو ایرر سے پاک ہے تو زیرو ایرر کب ہوتا ہے وہ اس وقت ہوتا ہے جب مین سکیل کی زیرو اور ورنیر سکیل کی زیرو ایک دوسرے کے ساتھ کنسائٹس نہ ہو رہی ہیں مین سکیل کی زیرو اور ورنیر کی زیرو ایک دوسرے سے نہ مل رہی ہیں پھر زیرو ایرر موجود ہوگا اور وہ زیرو ایرر بنیادی طور پر دو قسم کا ہوتا ہے ایک ہے پوزیٹیو زیرو ایرر دوسرا ہے نیڈیٹیو زیرو ایرر زیرو ایرر کتنی قسم کے ہے دو قسم کے ایک پوزیٹیو زیرو ایرر دوسرا نیڈیٹیو زیرو ایرر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پوزیٹیو زیرو ایرر کیا ہے پوزیٹیو زیرو ایرر کیا ہے پوزیٹیو زیرو ایرر پوزیٹیو زیرو ایرر اوپر زیرو میں سکیل کی ایک دو تین چار مانچ چھے سات آٹھ نو اور دس اوپر میں مین سکیل ہے نیچے ورنیر سکیل ہے پوزیٹیو زیرو ایرر میں یہ ہوتا ہے کہ ورنیر سکیل کی جو زیرو ہے وہ مین سکیل کی زیرو سے رائٹ ہینڈ پر چلی جاتی ہے جب جاز بند ہوں زیرو ایرر دیکھنے کے لیے جاز کا بند ہوں ضروری ہے تو میں کہہ رہا ہوں جاز اگر بند ہوں اور ورنیر سکیل کی جو زیرو ہے ورنیر سکیل کی زیرو وہ مین سکیل کی زیرو کے نیچے نہ ہو اس سے رائٹ ہینڈ سائیڈ پر چلی جائے تو یہ زیرو ایرر پوزیٹیو زیرو ایرر کہلائے گا اب نیگٹیو زیرو ایرر کیا ہوگا نیگٹیو زیرو ایرر یہ ہے کہ اگر جو ورنیر سکیل کی زیرو ہے ورنیر سکیل کی زیرو جاز بند ہیں وہ چلی گئی ہے لیفٹ ہینڈ سائیڈ پر مین کی زیرو سے لیفٹ ہینڈ سائیڈ پر چلی گئی ہے جب ورنیر سائیڈ پر چلی گئی ہے تو یہ کہنا ہے کہ نیگٹیو زیرو ایرر اور ایک چیز جب پوزیٹیو زیرو ایرر ہوتا ہے تو آلے کے اندر یہ خرابی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اصل ریڈنگ سے زیادہ ریڈنگ لے رہا ہوتا ہے اور نیگٹیو زیرو ایرر کے بعد وہ اصل ریڈنگ سے کم ریڈنگ کاؤنٹ کر رہا ہوتا ہے تو زیرو ایرر کا حل کس طرح ہوگا اگر آلے کے اندر ہم نے ورنیر کیلی پر استعمال بھی کرنا ہے اس کے ساتھ ہم نے ورنیر کیلی پر سے ریڈنگز بھی لینی ہے ریڈنگ ایکوریٹ کس طرح لے گئے تو انشاءاللہ نیکس ٹاپک کے اندر زیرو ایرر نکالنا کس طرح ہوگا پوزیٹیو ہے تو اس کو کس طرح سالف کریں گے نیگٹیو ہے تو کس طرح سالف کریں گے اور ریڈنگ لیں گے کس طرح انشاءاللہ وہ نیکس ٹاپک میں آپ کو میں بتاؤں گا فیلحال بیٹا اللہ حافظ انشاءاللہ اللہ عزیز نیکس ٹاپک کے ساتھ جلدی آپ سے ملوکات ہوگی